قرآنِ مجید نے ایک ایسے نوجوان کا بھی تذکرہ کیا ہے ایک ایسے نوجوان کا تذکرہ جو تنہے تنہا کی اس کے ساتھ کوئی نوجوان نہیں اکیلا تنہا وہ اٹھتا ہے حق کے لیے وہ اٹھتا ہے دعوت اللہ کے لیے اور ایسی صورت میں نہ تو اس کا کوئی ساتھ دیتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو اپنے گھر کی بھی مخالفت کرتا ہے گھر والوں کا بھی ساتھ چھٹتا ہے اور جب حق کا اعلان کرتا ہے تو قوم کی بھی قوم کی بھی مخالفت اس کو سہنے پڑتی ہے قوم تو قوم حکومت کے بھی مخالفت اسے سہنے پڑتی ہے ساری چیزوں سے اسے کڑ جانا پڑتا ہے کون ہے وہ نوجوان وہ نوجوان جس کو تاریخ ابراہیم کے نام سے جانتی ہے وہ نوجوان جب اپنی دعوت کا کام شروع کرتا ہے اپنے گھر سے شروع کرتا ہے اور اپنے نوجوان جب آنکھیں کھولتا ہے شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جس دنیا میں میں آیا ہوں جس دنیا میں میں پیدا ہوا ہوں جس ماحول میں میں نے آنکھیں کھولی ہے وہ ماحول تو اپنے حقیقی رب سے غفلت میں ہے اپنے حقیقی رب کو نہیں پہچان سکا ہے اور جب وہ رب کی تلاش میں نکلتا ہے جب رب ملتا ہے تو دیکھتا ہے میرا باپ جو میرے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب بنا ہے وہ خود بھی اپنے حقیقی رب کو پہچان نہ سکا ہے اور وہ خود معبود بناتا ہے بدھ بناتا ہے اور اس کی پرشت اس لوگوں میں پھیلاتا ہے لہٰذا دعوت کا کام شروع کرتے ہیں اور اپنے والد کو اپنے باپ کو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کام غلط ہے یہ تمہارا حقیقی معبود نہیں ہے یہ بدھ جو تم خود تراشے ہو جو خود تم نے بنائے ہیں یہ بدھ تو کچھ نہیں کام آسکتے اور نتیجے میں کیا ملتا ہے اس نوجوان کو نتیجے میں باپ کہتا ہے گھر سے نکل جاؤ ذرا سوچئے ذرا ہاتھ ذرا سینے پر دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے وہ نوجوان کا عظم کیا ہوگا حوصلہ کیا ہوگا کتنی ہمت ہوگی اس کے اندر کی دیکھئے مخالفت کی باوجود اور آپ ذرا سوچئے ہر باپ کا ہر باپ کی خواہش و تمنا یہ ہوتی ہے کہ جس مشن کو میں لے کے چل رہا ہوں جس کام کو میں کر رہا ہوں میرے بعد اس کام کو میری اولاد سنبھالے گی میرے اس مشن کو میری اولاد میرا بیٹا یہ بیٹی لے کر چلے گی لیکن یہاں تو معاملہ بلکل براقصہ باپ دیکھتا ہے یہ تو میرے مشن کے خلاف میرا بیٹا کھڑا ہو گیا ہے گھر سے نکال دیا جاتا ہے سوچئے ایک تنہی تنہی ایک نوجوان کو گھر سے نکال دیا گیا اور کیا کہتا ہے وہ نوجوان اس کی کلمات سنیے قرآن مجید نے اس کے الفاظ کو اپنا حصہ بنا لیا فرمایا قوم کے سامنے کھڑا ہو اور کہا قسم ہے اللہ کی جن معبودوں کو تم نے جن بتوں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے میں ان کو تحس نحس کر دوں گا تم ذرا لوڑ کر تو آؤ تم ذرا لوڑ کر تو آؤ فَجْعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ اَرْجِعُونَ اور آنن فانن سارے معبودوں کو اپنے عزم اور حوصلے سے توڑ تار کر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے سوائے ایک بڑے معبود کی ایک بڑے بڑے بُت اور بڑے مُرْتی کی تاکہ آکے دیکھ لیں تمہارے معبودوں کا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ اَرْجِعُونَ آکر دیکھ لیں ہمارے معبودوں کیا حیثیت ہے لوگ جب آئے قوم والے جب آئے دیکھا مَنْ فَعَلَهَا دَا بِآلِهَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ کون ہے وہ بدبخت جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طرح سے حرکت کی ہے اس طرح سے غلیص کام کیا ہے اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے اس کو ظلم کی سزا ملنے چاہیے اور پھر جواب کیا آتا ہے قَالُوا لوگ کہتے ہیں لوگوں کا جواب سنئے سَمِعْنَا فَتَئِن يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاہِم لوگوں کا جواب تھا جب قوم والوں نے پوچھا کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طرح سے حرکت کی ہے لوگوں نے کہا سَمِعْنَا ہم نے سنا ہے فَتَئِن يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاہِم ایک نوجوان کو يَذْكُرُهُمْ جو ان معبودوں کے بارے میں باتیں کیا کرتا ہے ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو دیکھئے قرآنِ مجید نے اس نوجوان کو جو ابراہیم کہلاتا ہے اس نوجوان کا تذکیرہ کیا تو فتن کا لذہ استعمال کیا فتن کہتے ہیں نوجوان انسان نوجوان انسان کو رب کو یہ عدا بھی اتنی پسند آئی اس نوجوان کی يُقَالُ لَهُ إِبْرَاہِم لوگوں نے کہا اس کا نام ابراہیم ہے اسے ابراہیم کہہ کر پکارا جاتا ہے اس ہی نے اس کو ہم نے سنا ہے کہ وہ باتیں کرتا سوچئے کتنا عزم ہوگا اس نوجوان کے پاس کتنا حوصلہ ہوگا اس نوجوان کے پاس کہ ساری قوم خلاف ہو سکتی ہے ساری قوم ظلم پر آمادہ ہو سکتی ہے اس کے خلاف کڑی ہو سکتی ہے پھر بھی اس نوجوان نے یہ حرکت اس طرح سے اس طرح سے عزم لے کر یہ حرکت کی اور تمام معبودہ نے باطلہ کو تحسنیز کر دیا اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوا آپ خود جانتے ہیں مرابطر تاریخ بخوبی علم رکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا لوگوں نے فاتو بھی علی آئین الناس لوگوں کے نگاہوں کے سامنے اس کو جمع کرو تاکہ لوگ دیکھیں اس کا جو انجام ہو کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے قالو اے ابراہیم اے ابراہیم اے نوجوان کیا تُو نے ہی ایسا کیا ہے کہا کی اگر میں نے کیا ہے تو پوچھ لو یہ بڑا بت آپ کے سامنے موجود ہے یہ بڑے بت اور بڑی مورتی سے پوچھ لو اگر بول سکتا ہے دیکھیں حق کے لئے وہ نوجوان کیسے کھڑا اور رب نے اس نوجوان کا تذکیرہ اس نوجوان کی زندگی کو اپنی قرآن کا حصہ بنا دیا